بورڈ ماس سب سے پہلے اگر آپ میرے تسال کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا بورڈ ماس کو کلیئر کیجئے جنرلی فیس بوک یا واتس اپ میں اس طرح سے آتا ہے تو اس کا آنسر بتائیے اتنا چھوٹا سا رہتا سوال اس کا آنسر آپ لوگ صحیح نہیں لاپاتے کیونکہ آپ کو بورڈ ماس اتنا اچھے سے نہیں پڑھا ہے آپ جانتے ہیں بورڈ ماس لیکن جتنے بار پڑھو گے اتنے بار آپ کو الگ ہی کچھ نیا چیز ملے گا تو آج کے ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سکھنے کے ملے گا لگے گا لائک کے بھی آپ نہیں رہا ہوگے تو سب سے پہلے میرا یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو پاوس کیجئے اور اس کو پہلے آپ اپنا آنسر بتائیے حل کر کے آنسر بتائیے اس کے بعد میں اس کو حل کرتا ہوں چلیئے اس ویڈیو کو تھوڑا درکلی پاوس کر دیتے ہیں تو آپ اس سوال کو حل کر چکے ہوں گے اور اپنا آنسر آپ کہیں پر لکھ لیجئے اس کے بعد میں یہاں پر حل کر کے بتاتا ہوں بورڈ ماس میں اب یہاں بورڈ ماس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں بورڈ ماس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں بورڈ ماس لکھے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چلی بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بی کا مطلب ہوتا ہے بریکٹ اب بریکٹ سب سے پہلے اگر آپ کے question میں bracket دیا ہے تو پہلے آپ bracket کے haul کریں گے تو bracket میں بھی اب تین type ہیں چھوٹا bracket medium bracket اور سب سے بڑا bracket تو سب سے پہلے چھوٹا کو کریں گے پھر بیچ والی کو پھر اس کے بعد سب سے بڑا coaster کو haul کریں گے اس کے بعد off یا کا question میں آپ کا دیا ہے اگر اتنے کا اتنا ہوا تو اس type سے تو اس کو negligible کر دیئے اب important بات آ گیا آپ کو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے بھاگ کو haul کرنا ہے یہاں پر بھاگ کو آپ کے question میں جو بھاگ دیا رہا ہے اس کو haul کرنا ہے اس کے بعد multiplication گوڑا کرنا ہے گوڑا کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جوڑنا ہے اس کے بعد آپ کو گھٹانا ہے آپ اسی series کا follow کریں گے تب ہی آپ کا answer صحیح آئے گا تو آپ کا answer کیا آیا ہے میں نہیں جانتا لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا answer کیا آنے والا ہے سب سے پہلے ہمارا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم یہاں سے چالو کریں گے کہاں سے یہاں سے بھاگ تو ہمارا یہاں پر بھاگ سے چالو کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر سے تو دو ایکم باقی سب کو اے زیڈیز لکھتے جائیے ایک ونٹو ٹو مائنس کو بھی اتار جائیں گے اب یہ دونوں کو کٹائیں گے تو دو بھاگی دو مطلب ایک بچے کا دو بٹے دو کر دیں گے تو ایک ہمارا یہ complete ہو گیا بھاگ والا اب گونہ والا آ جائیے ہم گونہ اگر دیا ہے تو گونہ کو حل کے بینے دوسرا کو حل نہیں کریں گے اب ہم گونہ کو حل کریں گے کہاں پر ہے یہاں پر ہے یہ دونوں کو ایزیز اتار لیں گے دو پلس دو ایکم دو دو آ گیا مائنس ون ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا complete ہو گیا گونہ بھی complete ہو گیا اب ہم کیا کریں گے جوڑنا جوڑیں گے تو یہاں پر جوڑنا ہے تو دو دو چار ہو جائے گا اب minus ون کو ایزی ٹھیک اتار لیں گے یہ بھی ہمارا complete ہو گیا جوڑ گیا اب گھٹ آئیں گے تو چار minus ایک equal to تین تو اس کا answer تین ہوا answer تین ہوا تو یہ بھی complete ہو گیا اسی آپ کو board mask میں کرنا ہے board mask کا rule ہی follow کرنا ہے آپ کہیں پھر board mask لیکھیں کہ d کا مطلب division m کا مطلب multiplication a کا مطلب aid s کا مطلب subtract کہیں پھر board mask لیکھ کر اسی sequence میں hull کریں گے تب آپ کا answer صحیح آئے گا چلی آپ بتا دیتا ہوں آپ کا answer کیا آیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کا answer اس میں کچھ دوسرا ہی آیا ہوگا چلی دکھا دیتا ہوں آپ کیا کیا ہوں گے 2 پلس 1 3 کری ہوں گے پھر 2 کی ہوں گے پھر 2 بھاگی 2 ٹھیک ہے اب 3 دونی 6 کی ہوں گے minus 2 بھاگی 2 اب آپ یا تو minus کر دی ہوں گے یا تو divide کر دیں گے تو minus کر دی ہوں گے تو 2 1 2 1 ایک ہو جائے گا اگر minus بھی کرتے تب بھی answer غلط ہوتا ہے minus کریں گے 4 آئے گا 4 میں بھاگی 2 کریں گے تو 2 آ جائے گا اور یہاں پر آپ کا 5 آ جائے گا تو یہ سارے answer غلط ہے آپ کا جو first میں جو 3 solve گئے تھے وہ صحیح answer ہے تو آپ اسی اسی کا follow کریں گے تب ہی ہوگا پہلا بھاگی پھر گوڑا پھر plus پھر minus اسی rule سے آپ کریں گے تو چلی اسی میں next question دیکھ رہیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا next question آ گیا 9 9 بھاگی 3 2 plus 1 لیکن ہم کو کیا کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر سب بھاگی کو حل کرنا تو ایک بھاگی دیا تو اسی بھاگی کو پہلے حل کریں گے تو 9 کو تار لیں گے اور 3 کو تار لیں گے یہ دونوں یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں ہے تو یہاں پر گوڑا کا چھن ہے تو یہ دونوں کو حل کریں گے تو اب یہاں پر ہم بولنگ کے پلس کر رہے بٹ پلس نہیں کر رہے ہم بریکٹ کو solve کر رہے بریکٹ کے اندر جو ہے اس کو solve کر رہے تو پہلا ہمارا کیا رہا تھا بریکٹ تو 2 اور 3 2 اور 1 3 ہو جائے ٹھیک ہے اب ہمارا بریکٹ ختم اب ہمارا آ کا دیا ہے کیا نئی دیا ہے تو ڈیوزن اب بھاگ دیا ہے کیا تو بھاگ دیا یہ تو 9 9 3 تو 3 9 9 3 9 3 9 3 اس کے بعد ملٹیپلائی ازیٹی تو اتال لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا اب نیکس سٹیپ میں اب کیا بچا گوڑا ہی لازٹ بتر جو بچا ہے لیکن اگر نیکس اور کچھ رہتا تو گوڑا کرتے گوڑا کرتے اس کے بعد پلس کرتے اس کے بعد مائنس کرتے بٹ ہم گوڑا ہی بچے تو 3 9 تو اس کا آنسر 9 آیا ٹھیک ہے اگر آپ کریں گے تو پہلے بھاگ کریں گے تو یہاں بھی گلت ہو جائے گے جیسے بھاگ کریں گے تو 3 ہو جائے گ گنا 3 یہاں پر 3 9 کئی سوال ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے سول کرنے سے آج جاتا ہے بٹ آپ کو بورڈ مس رول کا ہی نیام اپنا کر کر نیام دیکھ لیتے اب یہ دیکھ ہمارے سامنے سارے بریکٹس پہلے والا یہ والا ہے یہ والا تو بار والا نہیں ہے اپنے کوششن تو یہاں پر سے شروع کر لیتے ہیں یہاں پر سے تو یہاں سب سے پہلے چھوٹا کوششٹک کو کریں گے یہاں پہلا دیا چھوٹا کوششٹک اس کے بعد پھر میڈیوم کوششن تو چھوٹا کوششن باقی سب ہو گیا یہ والا اس کو ہل کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سے اس کو ہل کرنا ہے تو یہ تین تیا نو نو ہو جائے گا اب یہ کوششن بریکٹ ہٹ گئے اب یہ آ گیا چلیں دیکھ لیتے ہیں اب ہمارا کوششن ہو گیا دوسرا والا کوششن منجھلا کوششن کو ہل کر لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں میڈیم کوششن تو یہ یہاں پر ہو 4 into 3 بھاگت 4 اب یہاں پر آ جائے گا یہاں ملٹیپلائی کے چین ہے یہاں پر تو 4 into 1 بٹے یہ ہو جائے گا 3 تیا نو کر جائے گا 3 وہ بھی بریکٹ ختم اب ہمارا ایدھر آ جائیں 4 into اب یہ والا پورا پوسٹک کے اندر میں ہے تو اب ہمارا یہ والا رول اپنا لیں گے پہلے بھاگ پھر گونہ پھر جوڑ پھر گھٹا تو پہلے بھاگ ہے تو 3 بٹے 4 ٹھیک ہے اور ادھر اب ملٹیپلائی ہو گیا تو ملٹیپلائی میں کیا کریں 3 بٹے 4 تو 4 تو گونہ 4 چار بٹے 3 یہ ہو گیا یہ اس کے ساتھ یہ بھ بریکٹ ختم ہو گیا اب ہمارا کیا ہے سب گونہ گونہ ہے تو ادھر سے کیا کریں گے اس سے گونہ کریں چار دیا اب ہاں دیکھئے اب سارے گونہ گونہ ہے تو آپ ادھر سے گونہ کریں گے ادھر سے لیکن آپ کو ہمیشہ ادھر کسی کرنا ہے ادھر سے نہیں کرنا ہے left to right left to right ہمیشہ چیز کرنا ہے کیونکہ آپ سب ہی ملٹیپلائی ہے تو آپ ادھر سے کریں گے تو آپ آنسر گلت آسکتے ہیں تو ادھر سے کریں گے تو اس سے ملٹیپلائی کریں گے کتنا آئے چار تیا بارہ بٹے چار ٹھیک ہے تو چار اکم چار چار تیا بارہ ٹھیک تین ہو گیا تو اب ہمارا کیا ہو گیا یہ دونوں ملٹیپلائی اب اس سے ملٹیپلائی کریں گے چار بٹے تین تو یہ کیا چار تیا بارہ بٹے تین تین اکم تین تین چون بارہ آنسر ہمارا کر سکتے چلی نیکس کوئیسن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مجھدار کوئیسن ہے اس کو لگ رہا ہے بہت ہی آسان ہے بٹے دیکھنے کے بعد چلے گا یہ کیا ہے یہ میرا last کوئیسن کوئیسن کو آپ کیا کریں گے کہیں سے بھی حل کرنا چلو کر دیں گے یہ گلت ہو جائے گا کیونکہ آپ سوچ رہا ہوں گے بھاگ ہی تو کر نا ہے بھاگ نہیں کر نا ہے دوستو اس میں کچھ ٹریک یہ ہے آپ کو جب بھی اس ٹیپ سے کوئیسن اگر سیم ہو گیا تو آپ ادھر سے solve کریں گے گلت ہو جائے گا ادھر سے گلت آگے جیسے ایک سو بیس میں بارہ بھاگ دیں گے تو کتنا بچے گا بارہ بارہ دس بچے گا ٹھیک ہے اب دس کو آٹھ سے بھاگ دیں گے دس کو آٹھ سے بھاگ تو کتنا بچے گا دس بٹے آٹھ ہی جو بچ رہا ہے دس بٹے آٹھ بچ رہ اب یہاں پر اس کو ملٹیپلائی میں کنورٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے دس بٹے آٹھ ہو گیا یہ اور اس کو لکھ دیں گے ایک بٹے دو آگ ٹھیک ہے یہاں پر سے اب کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائی کر دیئے تو آپ کچھ آپ بچا ہی نہیں تو ہم اس کو کٹا دیں گے تو پھر ملٹیپلائی کر دیں گے تو دس آپان سولہ تو دو پنچے دس دو اٹھے سولہ تو پانچ بٹے آٹھ پانچ بٹے آٹھ اس کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ رول کر لیتے ہیں اگر کریں گے تو آپ آنسر صحیح آگیا اب کی بار آپ facebook وار کریں گے کریں گے کریں گے